آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل بنین کے فارقین حفاظ علماء و مفتیان اکرام کو مجلس انتظامی کمیٹی کی جانب سے سلور جبلی و آوارڈ اور اصنات بدست مہمان خصوصی عطا کیے گئے اس تقریب میں ڈاکٹر حافظ مظفر حسن قام بندہ نوازی نے فارقین کے متعلق خصوصی ہدایت دی اس موقع پر مولانا سیشہ درویش مہیدین خادری مرتضہ پاشا مولانا ارفان اللہ شانوری مولانا سیشہ نور الحق خادری پروفیسر ڈاکٹر سراج الرحمن فاروقی نقشبندی ڈاکٹر عبدالغفور پرویز نے شرکت کی جبکہ خیر مقدمی کلمات ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی خادری بانیوانازی میں حالا جامعہ تنمومینات کلمائت کلمات تشکر ڈاکٹر مفتی حافظ محمد صابر پاشا خادری نے ادا کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ الْاِسْلَامِ اَوْ تَمَخَادْ تُونَ تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و خلم تے رہے ہیں شہ نشین پر تشریف فرماؤں شہ نشین پر تشریف فرماؤں شہن پر تشریف فبرکتت شہن پر تشریف فرماؤں موسیقا 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 بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قلیت البنین جامعیت المؤمنات کے پچیس سالہ جسم یوم تحسیس کے زمن میں ایک سال طبیل جو سلسلے باسل سلہ تقاریب انقاط عمل میں لائے جا رہا ہے اسی کی اکڑی آ تقریبا پچاس سے زائد جو فارغین قلیت البنین جامعیت المؤمنات ہے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور مختلف اپنے منصب پر فائز ہے کہی پر کوئی ٹپ میں ہے کہی پر کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی عالم دین ہے فازل ہے اسی طرح جو نمائی طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی صاحب نے معزیز علماء اکرام مشایخین و الزام کو یہاں پر مہمان خصوصی کے حیثیت سے مدود کیا ہے الحمدللہ انہوں کے دست مبارک پر انہیں نمائی خدمات انجام دینے والی پچاس فارغین قلیت البنین کو آج آباد دیا گیا ہے اللہ سے دعائے اور انہیں خصوصی ہدایت بھی دی گئی ہیں جس طرح آپ نے فراغت حاصل کی ہیں ان فراغت کو اپنے تعلیمی جو مشین ہے دینی تعلیمی مشین ہے اس کو جاری و ساری رکھیں جہاں پر کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جہاں پر جمعہ کا موقع ہوتا ہے کوئی خریب میں مسجد آپ کے خرب و جبار میں رہتی ہیں وہاں پر جا کر اپنا خطاب کریں یا پھر جس طرح بھی ہو دینی تعلیم آپ حاصل کی ہیں اس دینی تعلیم کو جاری و ساری رکھیں انہیں کچھ ہرایتیں دیئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مشین کو شرط قبولیت عطا فرمائیں